دوستو آج دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن موت کا مزا چکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کرموں کا حساب دینا ہے لیکن پھر بھی انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی ساری زندگی گناہوں میں ڈوب کر گزارتا ہے لیکن یاد رکھنا جو انسان دنیا میں اکثر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مرتلا کرتا ہے ناظرین ایک گناہگار انسان کی حیرت انگیز داستان آپ کو سناتا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے دوستو ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کا جنازہ قبرستان لائے گیا تو امام صاحب نے جو ہی نماز جنازہ کی نیت باندھی تو اچانک مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا یہ دیکھ کر سارے لوگوں نے نیت توڑ دی اور امام صاحب نے بھی اپنی نیت توڑ دی پھر کچھ لوگوں کی مدد سے اس کو پھر لٹا دیا گیا پھر امام صاحب نے جنازہ کی نیت باندھی پھر مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا تین مرتبہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو امام صاحب نے مرہم کے رشتہ داروں سے پوچھا کہ کیا مرنے والا انسان سودھ کھایا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ انسان سودھ کھایا کرتا تھا اس بات کو سن کر امام صاحب نے جنازہ پڑھانے سے صاف صاف انکار کر دیا لوگوں نے جب اس کی لاش قبر میں رکھی تو قبر زمین کے اندر دھز گئی آخر کار لوگوں نے لاش کو مٹی وغیرہ سے دبا کر بغیر فاتحہ اور جنازہ کے گھر چلے آئے دوستو یہ ہے دنیا میں سودھ کھانے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ سودھ خور کو اتنا سخت عذاب دیتا ہے لہذا ابھی آپ کے پاس وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور نیک عامال کرنے کی کوشش کرو انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا